بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ملک اڑپ کا ایک بادشاہ ایک دن دربار میں آیا تو اس نے اپنے ایک خدمتگار کے بارے میں حکم دیا کہ یہ جتنی تنخواہ لیتا ہے آج اسے 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 دگنی تنخواہ دی جائے کیونکہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ یہ دلی شوق اور پڑی محنت کرتا ہے یہ ہماری خدمت بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے جبکہ اس کے ساتھیوں کا یہ حال ہے کہ وہ کام سے جی چُراتے ہیں اور سارا وقت کھیل کود میں برباد کر دیتے ہیں اس وقت بادشاہ کے دربار میں ایک دنائے شخص بھی مجود تھا جو ہر بات کی اصل روح کو اچھی طرح سمجھتا تھا اس نے بادشاہ کی زبان سے یہ بات سنی تو اس پر بے خدی تاری ہو گئی اس نے نعرہ بلند کیا لوگوں نے پوچھا اے شخص تجھے کیا ہوا جو یوں بے خد ہو گیا ہے اس نے جواب دیا میری یہ حالت یہ سوچ کر ہوئی ہے کہ اللہ پاک بھی اپنے بندوں کے درجے اس طرح مقرر کرتا ہے جس طرح ہمارے بادشاہ نے اپنے خدمتگاروں کے درجے بلند کر دیئے ہیں جو اپنے کام محنت سے کرتا تھا اور دل لگا کر کرتا تھا اسے ترقی دی جو غافل اور قاہل تھے انہیں نظر انداز کر دیا بس اسی طرح جو خدا کے اطاعت گزار ہیں وہ انعام پائیں گے اور جو غافل ہیں وہ محروم رہیں گے حضر شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ نے خدمت خلق کی اہمیت واضح کر کے اطاعت خالق کی طرف توجہ دلائی ہے اور خوب انداز میں یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ دنیاوی زندگی میں اپنے مالک اور خالق خدا کو رازی کرنے کے لئے مشکت اٹھائیں گے بادشاہ کے فرض شناس نوکر کی طرح ضرور انعامات سے نوازے جائیں گے